بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں امریکہ کی پیسیفک ائر فورس کے جو اس وقت چیف ہیں جن کا نام جنرل کینیت ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک انٹرویو نہیں تھا کچھ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے ایک باتچیت کی ہے اس باتچیت کے اندر انہوں نے چائنہ کے جے ٹوئنٹی سٹیلز جہاز کے حوالے سے کافی کچھ کہا ہے بسیکلی جو اس کانورسیشن کا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس جے ٹوئنٹی جہاز سے بلکل جو ہے وہ ڈیریویں نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی نیدیں جو ہے وہ اڑ گئی ہیں اور ہم اس جہاز کو بلکل ایک جو ہے وہ کچھ ڈومینٹنگ ائرکرافٹ جو ہے وہ نہیں سمجھتے لیکن یہ ساری چیزیں انہوں نے کس حوالے سے کہیں ساری آپ کو ڈیٹیل سمجھاتے ہیں کچھ ان کی باتیں آپ کو سمجھ بھی آئیں گی کچھ میں اپنی طرف سے جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ چائنہ کا یہ جو جے ٹوئنٹی سٹیلز ائرکرافٹ کا فلیٹ ہے یہ کافی زیادہ گروہ کر رہا ہے یہ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے تھوڑی سی کنسرن والی بات ضرور ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس جے ٹوئنٹی جہاز کو اپنی کیبیلیٹیز کے ساتھ اس کو کمپیر کریں اور اپنی الائز اور اپنے پارٹنرز کی کیبیلیٹیز کے ساتھ اس کا کمپیرزن کریں تو یہاں پہ آگے ہمیں کوئی بہت زیادہ فکر نہیں ہے اور ہم اس کو ایک کوئی ڈومینٹنگ ائرکرافٹ جو ہے وہ نہیں سمجھتے سیم اسی طرح کی بات انہوں نے پچھلے سال بھی کی تھی جے ٹوئنٹی جہاز چائنہ کی ائر فورس کا اس وقت واحد اپریشنل سٹیلتھ فائٹر جاتا ہے دوہزار گیارہ کے اندر اس کی فرس فلائٹ کنڈکٹ کی گئے تھی ابھی تک اس کے کتنے نمبرز جو ہیں وہ پروڈیوس کر لی گئے ہیں یہ کوئی کنفرم نہیں کہا جا سکتا لیکن ایک ایسٹیم ایٹ کے مطابق چائنہ کے پاس تقریباً دو سو سے زیادہ جے ٹوئنٹی جہاز اپریشنل ہو چکے ہوئے ہیں جنرل کینت کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم اس جے ٹوئنٹی جہاز کو اپنے ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر اور ایف ٹرٹی فائیو لائٹننگ کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جے ٹوئنٹی ہمیں ڈومینیٹ نہیں کر سکتا اس کی کیبابیلٹیز بڑی زبردست ہیں لیکن یہ ہمارے جہازوں کو یا ہماری وے آف فائٹنگ کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتا اس کے بعد انہوں نے چائنیز ایسپیون آج کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو جے ٹوئنٹی جہاز ہے یہ سارے کا سارا چائنہ نے کاپی کیا ہوئے اور اس کی جو ٹکنالوجی ہے وہ امریکہ سے چوری کی گئی ہے اب یہاں پہ ایک میں اپنی بات ایڈ کرتا ہوں جب یہ جے ٹوئنٹی جہاز تیار کیا گیا تھا تو اس وقت ساری دنیا یہ کہتی تھی کہ یہ رشیہ کے پروجیکٹ 1.44 یا جس جہاز کو ہم مگ 144 بھی بولتے ہیں اس کی کاپی ہے بلکل اسی طرح کا اس کا ڈیزائن لگتا تھا اس وقت ساری دنیا یہ کہتی تھی کہ چائنہ نے اس جہاز کا جو ڈیزائن ہے وہ رشیہ سے لے کے تیار کیا لیکن اب امریکنز یہ کہتے ہیں کہ چائنہ نے اس جہاز کو ہماری ٹکنالوجی چوری کر کے تیار کیا تو پہلے تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ امریکہ کی چوری کیوی ٹکنالوجی سے بنایا گیا جہاز ہے یا اس جہاز کے اندر رشیہ انپوٹ بھی ہے کیونکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی چلتے ہیں آگے اس جنرل کینیت نے کیا کہا جنرل کینیت کا جو مین فوکس تھا وہ بیسیکلی اس جہاز سے کم اپنی کیپیبلیٹیز کے اوپر تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنے پارٹنرز اور الائز کے ساتھ یہ جو ایکسسائز کرتے ہیں جن کو ہم ریگلرلی کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم ٹریننگ کرتے ہیں وہ چیز ہمیں ایک الگ سے سپیریئر ائر فورس جو ہے وہ بنا دیتی ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جنرل کینیت کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ ائرکرافٹ ٹو ائرکرافٹ کمپیر کریں گے جی ٹوئنٹی کو ہمارے ایف تھرٹی فائیو کے ساتھ یا جی ٹوئنٹی کو ہمارے ایف ٹوئنٹی ٹو کے ساتھ تو وہ بالکل ایک دوسری طرف چیز چلی جائے گی کسی کی رینج زیادہ ہوگی کسی کی سرویس سیلنگ زیادہ ہوگی کسی کی ویپنز اٹھانے کی کیپیبلیٹی زیادہ ہوگی تو آپ کسی بھی ایک ڈیفینیٹیو آنسر کے اوپر نہیں پہنچ سکیں گے جنرل کینیت کا کہنا یہ تھا کہ ہماری ٹریننگ یعنی کہ امریکن ائر فورس کی ٹریننگ چائنیز کی ٹریننگ سے بہت زیادہ زبردست ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے الائز کے ساتھ مل کے ایکسرسائز کرتے ہیں لارڈ سکیل ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے اندر ہم اپنی انٹر آپرابیلیٹی کو بہتر کرتے ہیں جبکہ چائنہ کے پاس یہ ایڈوانٹیج موجود نہیں ہے اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ہمارے کورین ایلائز ہیں اس ریجن کے اندر یا جیپنیز ہیں ان کے پاس بھی یہ لارڈ سکیل ایکسرسائز کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ان کو چائنہ کی ائر فورس سے بہتر بنا دیتا ہے یہاں پہ میں آپ کو روک کے ایک بات ضرور پوچھوں گا اور خاص طور پہ جو پاکستانی آڈینس اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے یہ امریکن جنرل نے کہہ دیا لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں ابھی ریسنڈی چائنہ نے پاکستان کے ساتھ مل کے ایک شاہین ٹین ایکسرسائز کی ہے چائنہ اپنی ایکسرسائز جو ہے وہ ریشیا کے ساتھ بھی کرتا ہے نو ڈاؤڈ کہ امریکہ کے جو الائز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے سارے کا سارا یورپ جو ہے وہ اس وقت امریکہ کا الائے ہے جب امریکہ نے یہ اپنی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے تو وہ یورپ کے تھیٹر میں چلا جاتا ہے وہاں پہ ایک سے زیادہ وہ مالکی ائر فورسز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ایکسرسائز میں حصہ لیتی ہیں ساروں کا ایکسپیرینس مل ملا کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چائنہ کو فل بک یہ فسیلیٹی حاصل نہیں ہے چائنہ کے اس طرح سے الائز نہیں ہے لیکن چائنہ بھی بڑی زبردست ائر فورسز کے ساتھ مل کے ایکسرسائز کرتا ہے ریشین ائر فورس کے ساتھ وہ ایکسرسائز کرتا ہے چائنہ پاکستان کی ائر فورس کے ساتھ ایکسرسائز کرتا ہے اور پاکستان کی ائر فورس جو ہے وہ خود سے ان ویسٹن کنٹریز کی ائر فورسز کے ساتھ مل کے ایکسرسائز کرتی ہیں تقریباً ہر سال پاکستان کی ائر فورس ترکی کے اندر ایناطولین ایگل میں شامل ہوتی ہے یا ایک سال چھوڑ کے یہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں لیکن تقریباً ہر ایناطولین ایگل ایکسرسائز جو کہ ترکی میں ہوتی ہے اور وہاں پہ ساری ویسٹن کنٹریز آتی ہیں جن میں انگلینڈ بھی آتا ہے اپنے یورف آئیٹریٹس کو لے کے جن کے اندر پہلے کبھی ازرائیل بھی آیا کرتا تھا تو ایناطولین ایگل کے اندر پاکستان کی ائر فورس حصہ لیتی ہے پاکستان کی ائر فورس کا جو ایکسپیرینس ہے دنیا کی مختلف ائر فورسز کے ساتھ اس کو آپ ڈنائے نہیں کر سکتے ابھی ریسنڈی پاکستان کی ائر فورس نے چائنہ کے ساتھ شہین ٹین کی ایکسرسائزز کنکلوڈ کی ہیں یہ جو ایجپٹ میں ایکسرسائز کنکلوڈ ہوئی ہے اس کے اندر میرا حالہ چودہ ممالکی ائر فورسز شامل تھی اور موسلی ان میں صرف ویسٹن کنٹریز تھی اس کے علاوہ پاکستان یہ باقی جی سی سی کنٹریز کی ائر فورسز کے ساتھ ایکسرسائزز کرتا ہے سعودی ریبیا کے ساتھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جن کے اندر سعودی ریبیا کے ایف ففٹینز ہوتے ہیں سعودی ریبیا کے جو یورفائٹر ٹائفونز ہیں وہ شامل ہوتے ہیں سعودی ریبیا کے ٹورنیڈو جہاز شامل ہوتے ہیں قطر کے ساتھ ہماری ایکسرسائزز ہوتی ہیں رفال کے ساتھ ہماری ایکسسائزز ہوتی ہیں تو یہ سارا ایکسپینئنس لے کے پاکستانی ائر فورس جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ جا کے اپنی ایکسسائزز کرتا ہے تو یہاں پہ یہ بات میں نہیں مان سکتا کہ صرف امریکنز کی جو ٹریننگ ہے وہی بڑی زبردستہ ہے چائنہ جو ہے وہ اس معاملے میں پیچھے ہے ٹھیک ہے چائنہ اس طرح سے اتنے زیادہ ممالک کے ساتھ تو ایکسسائزز نہیں کرتا لیکن پاکستان ائر فورس کا چائنہ کو بہت زیادہ فائدہ ہے کیونکہ پاکستان ائر فورس جو ہے وہ ان ویسٹن کنٹریز کے ساتھ جا کے ایکسسائزز کرتی ہے اور وہ سارے کا سارا ایکسپینئنس پھر جو چائنہ ہمارے ساتھ ایکسسائز کرتا ہے اس میں وہ اس کو سٹیڈی کر لیتا ہے تو یہاں پہ جنرل کینت کا کہنا یہ تھا کہ آپ ایک جہاز کو دوسرے جہاز سے کمپیر نہ کریں ہماری ٹریننگ ان سے بہتر ہے تو میں اس معاملے میں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفر کروں گا کیونکہ یہاں پہ اب جو گیپ تھا وہ چائنیز نے کافی حد تک کم کر لیا ہے انہوں نے کہا کہا ہم نے پچھلے سال ایک پچھ بلیک ایکسسائز کنڈکٹ کی تھی جس میں بیس کنٹریز شامل ہوئی تھی اور وہ بیسیکلی نائٹ ٹائم کی ایکسسائزز تھی جن کے اندر ہم نے ہائی اینڈ سرفیس ٹو ائر میزائل جو تھے ان کو بھی انکلوڈ کیا ہوا تھا تو ہم چائنہ کی ائر فورس سے جو ہے وہ سپیریر ہیں ٹھیک ہے ہر ایک کا اپنا دعویٰ ہوتا ہے ہر کوئی کہہ سکتا ہے لیکن یہ تو پتہ اس وقت چلتا ہے جب جنگ ہوتی ہے پھر جنرل کینٹ کا کہنا یہ تھا کہ جے ٹوئنٹی سے جو سب سے زیادہ خطر ہے وہ تائیوانیز ائر فورس کو ہے انہوں نے کہا تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ چائنہ نے یہ جو جے ٹوئنٹی جہاز تیار کی ہے یہ تائیوان سینٹرک ہے تائیوان کو ذہن میں رکھے چائنہ نے یہ جے ٹوئنٹی جہاز دیزائن کیا پھر انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ چائنہ جو ہے وہ جے ٹوئنٹی جہاز کو اکیلہ کبھی بھی تائیوان کے خلاف استعمال نہیں کرے گا اس جے ٹوئنٹی جہاز کے ساتھ تھا چائنہ اور بھی اپنی چیزیں ساتھ لے کے آئے گا جیسے اس کا ایج سکس بومبر ہے جس کے اوپر چائنہ جو ہے وہ ہیوئیر ویپنز لگا سکتا ہے ائر لانچ بلسٹک مزائل لگا سکتا ہے ائر لانچ ہائپر سونک مزائل لگا سکتا ہے اس کے علاوہ چائنہ جو ہے وہ تائیوان کے اوپر جب حملہ کرے گا وہ اپنے بلسٹک مزائل ساتھ لے کے آئے گا اپنے کروز مزائل ساتھ لے کے آئے گا یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جنرل کینت نے کی ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تو بیسیکلی جو اس جنرل کینت کی بات کا کرکس میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جے ٹوینٹی کی جو اپنی کیپیبلیٹیز ہیں صرف ان کو نہیں دیکھنا چاہیے چائنہ اس جے ٹوینٹی جہاز کو استعمال کس طرح سے کرتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے ان کا کہنا یہ تھا کہ چائنہ اس جے ٹوینٹی جہاز کو کبھی بھی اکیلہ یوز نہیں کرے گا ایج سکس بومبرز کے ساتھ استعمال کرے گا اپنے بلسٹک مزائلز انکلوڈ کرے گا اپنے کروز مزائلز لے کے آئے گا اپنی نیوی کو بیچ میں لے کے آئے گا اور اس سارے پیکج کے اندر یہ جو چائنہ کا جے ٹوینٹی جہاز ہے ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ ہم تائیوان کے ائر فورس کو بھی سٹرانگ کر رہے ہیں ان کو ہم نے یہ ایف سکسٹین بلوک سیونٹی والے جو ہیں وہ دینا شروع کر دی ہیں ان کے پرانے جہازوں کو بلوک سیونٹی کے اوپر اپگریڈ کرنا شروع کر دی ہے تائیوان جو ہے وہ کچھ میراج ٹو تھاؤزن جہاز بھی شاید پرچیز کر رہا ہے یا اپنے پرانے میراج ٹو تھاؤزن جہازوں کو جو ہے وہ تھوڑا تھا اپگریڈ کروا رہا ہے اپگریڈ تو مشکل ہے لیکن میرا حیال ہے کہ کچھ نئے میراج ٹو تھاؤزن جہاز تائیوان پرچیز کر رہا ہے پھر جینرل کینت کا کہنا یہ تھا کہ جے ٹوئنٹی سے زیادہ یہ جو کیجے فائیٹر جیٹس ہوتے ہیں یہ تو خطرناک ہوتے ہی ہیں لیکن ان فائیٹر جیٹس کو خطرناک بناتا کون ہے ان فائیٹر جیٹس کی جو اوٹپوٹ ہے وہ کون نکالتا ہے وہ یہ کیجے فائیٹر جیٹس سے جہاز نکالتے ہیں وہ ان جہازوں کو اس طرح سے استعمال کرواتے ہیں کہ یہ جے ٹوئنٹی جیسے جہاز میکسیمم اوٹپوٹ دے سکیں پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم چائنہ کا مقابلہ کس طرح سے کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم چائنہ کا مقابلہ اپنے نیکس جنریشن کے جہازوں سے کریں گے بی ٹوئنٹی ون سے کریں گے این گیڈ جو کہ ان کا سکس جنریشن کا جہاز ہے اس سے کریں گے جس کے اندر ایک منڈ جہاز ہوگا اور ایک انمنڈ اس کا جو ہے وہ ڈرون حصہ ہوگا تو بیسی کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ چائنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ایڈوانس ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا اور یہ سکس جنریشن کے جہاز میں ہم نئی اور ایڈوانس ٹیکنالوجی ایڈاپٹ کر رہے ہیں نئے اس کے اندر سینسرز لگا رہے ہیں نئے ویپنز لگا رہے ہیں نئے بیٹل منجمنٹ سسٹم لگا رہے ہیں اور یہ جو لاکھٹ مارٹن اور بوئنگ کمپنی ہیں وہ اس کے لیے کمپیٹ کر رہی ہیں سکس جنریشن کے جہاز کے لیے نورٹھ راپ گرمن تو نکل چکی بھی ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو لیدہ کر لی ہے نورٹھ راپ گرمن بیسی کے لیے میرا خیال ہے کہ بی ٹوئنٹی ون کے اوپر ہی فوکس کرے گی تو چائنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جو امیرے کا اس وقت کانفیڈنٹ ہے وہ اپنے سکس جنریشن کے جہاز کے حوالے سے ہے خیر چائنہ بھی اپنے ایک سکس جنریشن کا جہاز تیار کر رہا ہے تو یہ کیٹنڈ ماؤس کا گیم ہے یہ تو جب جنگ ہوگی تو تب بھی پتا چلے گا کہ کس کی سٹریٹیجی جو ہے وہ کام کرتی ہے اور کس کی سٹریٹیجی جو ہے وہ ناکام ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند دائی ہوگی تینکیو اللہ حافظ